اسلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے صحت اندرستی کے ساتھ آج میرا دل کر رہا تھا بہت ہی سمپل کھانا کھانے کو تو میں نے بنائی آج دال اور وہ بھی مسور کی خالی مسور کی دال بنائی اور ساتھ میں زیرا رائس بنائے تڑکے والے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی جو ہے نا وہ شیئر کروں اس کے لیے میں نے لیے تھے یہ تقریباً ون کپ میں نے مسور کی دال لی تھی اور اورینج والی جو دال ہوتی ہے نا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون میں نے یہ جو فلیک چلی ہوتی وہ ڈال دی ہے تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ریڈ چلی پورڈر ڈالا ہے اور ساتھ ایک ٹیبل سپون بار کے جنجر اینڈ گارلی کا پیسٹ ڈال دیا اور تھوڑی سی حلدی بھی اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی تقریباً ہاف ٹی سپون تو یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں میں نے ڈال کے تو اس کو بول کر نکلی رکھ دیا ہلکا سا اوپر لٹ دے دیا اور تقریباً میں نے اس کے اندر دو سے ڈائی کپ جو تھے وہ پانی کے ڈالے تھے اور ایک کپ جو تھا وہ ڈال کا تھا تو جب یہ ڈال اس کنڈیشن میں آ گئی مطلب کہ تقریباً ایٹی پرسنٹ گل گئی تو میں نے اس کے اندر دو چیلی جو ہے نا وہ کٹ کے گرین چیلی ڈال دیں اور اس کو تھوڑی دیر پکا لیا یہ دیکھیں جب یہ اس کنڈیشن میں آ گئی دال تقریباً ساری گل گئی تو میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون بار کے سوکا دنیا ڈال دیا اور تھوڑا سا اس کے اندر فرش گرین دنیا بھی ڈال دیا میں نے اس کے اندر گرم مسالہ نہیں ڈالا میں مسور کی دال کے اندر نہیں ڈال دی گرم مسالہ اس کے ترکل کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون بار کے دیسی کی لیے ہیں اس کے اندر میں نے گارلک اینڈ جنجر جو ہے نا وہ بریک بریک کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور پھر میں نے اس کے اندر دو تین جو ریڈ چیلی ہوتی ہے نا وہ ڈال دیا اور سہاتھی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈالا تھا کشمیری لال مرچ کو کلر دینے کے لیے دال کو تو یہ دیکھیں ترکہ تیار ہوگا تو میں نے اس کو دال کے اوپر ڈال دیا دیکھیں کتنی یمی اور نائس اور ٹیکسٹر دیکھیں دال کا کتنی نائس ٹیکسٹر ہے نا پتلی ہے نا ٹیک ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ بھی اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریں دال کو دیکھ لیں میں نے دال میں کوئی انین کوئی ٹوماتر کچھ نہیں ڈالا اس کے بغیر ہی یہ دال بہت مزے کی بنی گی آپ ضرور ٹرائے کریے گا دال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے ایک دیشکی کے اندر تقریباً تین ٹیبل سپون بھار کے اوئلی ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا انین ڈالا ہے چوپ کر کے یہ میں زیرہ رائس بنا رہی تھی ادھر اور پھر میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک جو ہے نا وہ ریڈ چلی اس کے اندر ایک یا دو جو ہے نا وہ آپ ڈال دیں تو یہ دیکھیں ہلکا سا پانی ڈالا ہے اس کے اندر تقریباً ہاف گلاس تاکہ یہ جو نہیں ہے نا تھوڑا سا گل جائے اور ایک ٹیبل سپون ساتھ ہی میں نے سوکا دھنیا جو ہے نا وہ بھر کے ڈال دیا تھا یہ دیکھیں اور ساتھ ہی نمک ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ زیرہ جو ہے تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو مزے کی بنیں گے تو ساتھ ہی میں نے کری جو پتہ ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا اس کے اندر اور پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں نے یہ دیکھیں لیڈو پر دے دیا تھا تاکہ پانی بوئل ہو جائے تو یہ دیکھیں جب پانی بوئل ہونا شروع ہو گیا تو میں نے اس کے اندر جب چاول بھی گوکی رکھے تھے ان کو سٹین کیا اور میں نے ان کے اندر ڈال دیا تو یہ دیکھیں جب چاولوں کا پانی بلکل ڈرائے ہونا شروع ہو گیا تو میں نے زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں اس کے اندر زیادہ چمچہ نہیں ہلا رہی تاکہ چاول نہ ٹوٹ جائیں بس کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا اندر اندر چمچہ ہلائیں اس کے بعد میں نے اس کو دم پر رکھ دیا اور جیسے ہی میں نے کور کو اپن کیا دم کھولا تو بڑی مزی کے خوشبو آ رہی تھی اور یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ دال چاول بنے ہیں آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کرنے یہ سردیوں میں بیسٹ آئیڈیا ہے فوڈ کے لیے کیونکہ رات جلدی ہو جاتی ہے اور کچھ حیوی کھالیں تو وہ حضب نہیں ہوتا تو اس لیے ونٹر کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے اور سمر کے لیے تو آپ کو بتا ہے یہ بیسٹ کھانا ہے دال چاول اور اس طریقے سے بنائیں جیسے میں نے بنائیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے یہ دال چاول بنانے کا تو آئی ہوپ آپ کو یہ میرا طریقہ اچھا لگا ہوگا تو آپ ضرور گھر ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کے دال چاول کیسے بنیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ